موسیقی اسلام علیکم ایف این پاکستان چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں کسی شتہ دنوں میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو جو وہ واقعہ ہوا اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور واقعہ جو تھا وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوا بسکلی ہمارے ہم ایک ہاؤسٹل میں رہتے تھے اور ہم نے ایک رات ادھر گزاری اور دیکھیں جس طرح ایک قرائے نامہ ہوتا ہے اور ایک سٹم پیپر کے اوپر ریجسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ قرائے دار ہیں تو وہ ہمارے بس نہیں تھے کیونکہ ہم نے ایک رات ادھر گزاری تو پولیس والوں کو کہیں سے خبر ملی ہمیں نہیں پتا ان کو کہاں سے ان کے ریپورٹ ملی تو وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم سے پتا کہ ایک گھر کے اندر کوئی تلاشی لی اور ہم سے انہوں نے قرائے نامہ کا وہ ایک ریجسٹریشن فارم مانگا ہمارے پاس نہیں تھا تو ہمیں اٹھا کے ہو پولیس تھانے لے گئے پولیس تھانے جب لے کے گئے تو ہم وہاں پرے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارا جرم کیا ہے کچھ بھی نہیں پوچھا ڈریک ہمارا نام لکھا ہے اور ہماری نیچے ہمیں ایک اور بیسمنٹ میں لے گئے کہ ادھر ہم سے تلاشی لی اور سارا سمان ہم سے مطلب ضبط کیا جو موبائل فون بٹواس پر پیسے میں سے سارے کچھ اور ادھر ہمارے سے بھی پہلے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بھی وہ سارے اس طرح ہی سارا معاملہ ہوا ان سے بھی پیسے میں سے لیے جس کے لیے ان کا پیسے لینے کا مقصد اور سارے بٹوی تلاشی لینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اس بندے کے بعد کتنا مال ہے کتنے پیسے ہیں تاکہ ہم اس پہ اتنا مال وصول کر سکیں بس انہوں نے ہمیں اس بیٹھائے رکھا بیٹھائے رکھا تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا ہمیں رات کو اٹھائے انہوں نے میرسط میں اسے دو دوست اور بھی تھے اور ہوا یوں کہ وہ لوگ ہمیں اس انتظاروں میں بٹھا رہے تھے کہ ایسے چو ساب آئیں گے کہ آپ سب دوگوں نے ایسے چو ساب سے ملنا ہے اور آپ کو پھر وہ فری کریں گے نہیں کریں گے ہم سٹوڈنٹ لوگ تھے ہم نے کہا ہمارا ہم نے جھوٹ بھی بولا ادھر بھول سکے ہمارا پپر آئے ہمارا یہ وہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ جانے دیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہمیں پتا تھا ہمارا ایک دوست ہمیں ملا وہ آیا اس کو کسی نے خبر دی وہ کہتا ہے یہ پیسے کے بغیر کام کرنے نہیں والے ہم حیران تھے ہم نے کہا فیلعہ ہم پیسوں کی بات نہیں کریں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ پنجاب پولیس ہیں ٹھیک ہے واکنٹ میں تھے یہ لوگ ہم واکنٹ میں تھے اور واقعہ اس طرح ہوا کہ بات گیارہ بج گے بارہ بج گے ایک بج گیا دو بج گیا اب کچھ لوگوں کے مالک مکان لوگ آئے انہوں نے تو اپنے لوگوں کو رخصت کیا ٹھیک ہے اور وہ لوگ یہ بات کرتے تھے ہم ایسے چو ساب سے ساتھ ملانے جا رہے ہیں اور باہر آتے تو وہ کوئی باہر ڈلنگ ہو رہی تھی ان لوگوں کی اور وہاں پہ نہ کوئی پیسے سے لے کے ان کو چھوڑا جا رہا تھا ہوا یوں کہ ہمیں بھی اسی طرح ہمیں صاحب آئے اور ہمیں انہوں نے کہا کہ آنکھ بیماری اور کہتے ہیں اس کو ایسے چو ساب کے ساتھ ملاتے ہیں اور یہ سیم کچھ اس طرح کی بات ہوئی ٹھیک ہے ہمیں باہر بندہ لے کے گیا اور ہم بیسمنٹ میں تھے ہمیں جیسی اوپر لے کے جائے جا رہا تھا تو ادھر سے دوبارہ سے انسپیکٹر واپس آئے کہتا ہے کہ آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ان تین لڑکوں کو تو اتنے میں کہتے ہیں اسیچو ساب کے پاس تو ایسے چو نہیں تھا اس جگہ پہ اور ان اس نے ہمیں واپس بلائے نیچے ٹھیک ہے اس نے باقی لوگوں کو ظاہر کر رہا تھا کہ شاید ہم اسیچو کو ساتھ مل رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ہم سے بات کی کہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کیوں یہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں ٹھیک ہے اور ہم سے بات کی کہ جرمانہ برنا ہے یہ سین ہے وہ سین ہے تمہارے دوست نے اس کو پہلے سے بتایا تھا کہ کونکہ اس کو پتا تھا کہ جرمانے کے بغیر نہیں چھوڑنے والے تو وہ یوں کہ ساڑھے تین بچ گئے ہم پہ اور جب سارے لوگ چلے گئے تو ہم آخر میں بچے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور آخر میں ہی ایک شرم آ رہی ہے کہ میں اس بندے کیا کہوں اور اس بندے کی اچھے خاصی بڑی دھاڑی تھی اور وہ جس طریقے سے ہم سے بات کر رہا تھا جیسے کہ ہماری باپ کی عمر کا تھا وہ اور وہ بات اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے کہ ہم نے پتہ نہیں بہت بڑا جرم کر دیا ہو ٹھیک ہے ہمیں ایک نوٹس ملتا ہم سارا کچھ کر لیتے اگلے دن اور فارم بڑی اسان ابھی جب گئے تو ہمیں بتا لگا کہ فارم کی ریجسٹریشن تھی وہ پانچ منٹ کا کام بھی نہیں تھا انلائن فارم جمع ہوتا تھا لیکن انہوں نے ہمیں اندر کرنا ہی تھا ٹھیک ہے پیسے ہم سے وصول کرنے تھے پھر کیا ہوا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اس کی بڑی بڑی داری تھی اس نے بات کی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا ہمارا پیپر آئے یہ سین ہے وہ سین ہے کہ ہمیں کسی دل جانے دیں ہمیں پتا تھا کہ یہاں پر چھوٹی بغیر کام نہیں چلنے والا ہم نے وہاں پر جا کے اس بندے کو بولا کہ پیپر ہے وہ بہت بڑی کہانی سنائی اس کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو آ کے پاس میرے پاس بھی پیسے تھے نو دس ہزار پی پیسہ میرے پاس تھا میرے دوست کے پاس تھا تین دوستوں کے پاس تھا تقریباً بیس پچیس ہزار پی تھا ہمارے پاس تو ہم تو آسٹل آئے ہوئے تھے ہماری آسٹل کی وہ کہتا ہے نا جیب خرش تھا پورا آسٹل کا مہینے کا تو اب اس کو پتا تھا کہ ان کے پاس پیسے تو ہیں اب ان کا معاملہ تک ہی سی طرح نکالیں تو میرے ایک دوست تھا اس نے کہا کہ ان کو زیادہ پیسے نہیں کرنی ہم نے سیدھا بول دیا ہم تیس سو روپے سے پر ہیڈ اوپر دے ہی نہیں سکتے ہمارے آسٹل کے پیسے ہیں لیکن وہ ماندہ مان نہیں رہا تھا آخر میں بندہ مان کے دوزار روپے کے اوپر ٹھیک ہے مطبع تینوں مل کے دوزار پے دے دیں تو وہ بھی مانی مانگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہاں پر پچیس بیس بیس زار پے دیتے ہیں آپ تو سٹوڈنٹ لوگ ہیں آپ کو مرائد دیتے تھے تین دین ازار پے دے تو مطلب کہ اس بندے کو شرم تک نہیں آ رہی تھی کہ ہم سٹوڈنٹ لوگ ہیں بڑی بڑی داڑی اس بندے نے رکھی ہوئی تھی پیٹ اس کا نکلا ہوا تھا ہم تو یہ ڈر رہے تھے ہمارے گھر والوں کو نہ پتہ لگے کہ کیونکہ رات کے تین بجے گھر کو کال جائے گی کیا خیال ہوگا ٹھیک ہے آپ سارے ہمارے سسکرائبرز ہیں ان کو پتہ ہے سارے پڑھے لیکچے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم آئے بہر ہمیں پر سٹیمپ لگوایا گیا اٹھا لگوایا انہوں نے کہ آپ نے پیسے سارے وصول کے جب ہم پیسے سارے وصول کے کہتے ہیں کہ پیسے پورے ہیں پیسے ہم نے دیکھے پورے ہیں اب کہتے ہیں کہ جرمانہ بھرو تو ہماری بات ہو چکی تھی ان کے ساتھ کیونکہ سب لوگوں کو بھائے لے کے جا کے کوئی نہیں کوئی ڈیلنگ ہو رہی تھی بھائی کیا ہوئی بات ہم اور جرمانہ شرمانہ ہم ان کو دوزار پہ دیئے اور ہمیں چھوڑا ہونا چاہی اور سارا معاملہ کیل ہوا باہر گیا تو قسم سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کسی پولیس والے کو ایسا رشوت دیں گے اور یہ گناہ کا کام بھی ہم تریں گے لیکن ہم نے کیا اور ہماری مجبوری ایسی تھی کہ ہماری حالت جس طرح ہوئی بھی تھی کہ ہم جیل میں سے گئے اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو کیپکے کے اندر جو عمران خان صاحب نے اسطلاحات مانگ رہا تھا اور سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو پاگل ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ایجوکیشن سسٹم پہ اس نے کچھ نہیں کیا میں کہتا ہوں اس نے سب کچھ کیا ابھی ہمیں اس نے رات کو رکھا اور میرے ایک دوست کہتا ہے یہ پرچہ کٹے گا آپ کے اوپر پرچہ کوئی نہیں کٹنا تھا مہارے اوپر انہوں نے سیدھے ایک کاغس کے اوپر نام لکھا ٹھیک ہے وہ جو ان کا پیس ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے جس پہ پرچہ کٹتا ہے وہ بھی نہیں تھے ان لوگوں کے پاس وہ لوگوں پہ کچھ لکھی نہیں رہے تھے جتنے لوگ آئے واپس گئے گھر کسی کے اوپر بھی کوئی بھی چیز مقدمہ ایک کسی کو جیل میں نہیں ڈالا یہ کس قسم کا قانون ہے مطلب اگر آپ نے ڈالنا ہی تھا ٹھیک ہے میں لے کے ہے تو جیل میں ڈالنے ٹھیک ہے لیکن نہیں انہوں نے پیسے وصول کرنا تھے ہم سے پیسے وصول کی یہ ٹھیک ہے یہ تو ہم سے دو ہزار پی آنا ہے تو بہت زیادہ یہ منت ماجرد کی اور ہم سے دو ہزار پی لی لوگوں سے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار پی لیں کہ باہر ڈیلنگ ہوکی کیے میں زندگی بھر پورے پولیس تھانے نہیں گیا تھا اور میں جب یہ اس مقدمے کے اندر گیا اور جو بھی کچھ ہوا ہم پہ تو ہم سارے ڈریوٹ ہیں ہمارے اوپر کوئی اور چیز نہ ٹھوک دیں کیونکہ ان کے تو کوئی اتبار نہیں ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی پولیس معاملات جو گھر کے کیسز ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کلیر کیا کریں اور ساری معلومات لیا کریں پہلے بھی اسی گھر میں جانے سے پہلے